اور وہیں پلواما حملے کے بعد آج پی اے موڈی نے پاکستان کو کڑی چیتاونی دی ہے موڈی نے کہا کہ آتنکی اور ان کے سرپرست بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں اور انہیں اس کے قیمت چکانے پڑے گی پی اے موڈی نے دیش کو بھروسہ دلاتے ہوئے کہا کہ گنہگاروں کو سزا ضرور ملے گی پلواما حملے پر بولے پی اے م بکار نہیں جائے گی جوانوں کی شہدت گنہگاروں کو سزا ملے گی ڈلی میں پی اے م نے کہا تباہی کے راستے پر چل رہا ہے پاکستان آج پی اے م نے کہا آتنکی اور ان کے سرپرست بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں پی اے م نے کہا پڑوسی دیش اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوگا ہم آتنک کے خلاف جیتنے کے لیے لڑ رہی ہیں پردھان منتری نے کہا پورا دیش شہیدوں کے پڑیواروں کے ساتھ ہے لوگوں کا خون کھول رہا ہے سرکار یہ جانتی ہیں پی اے م نے کہا 130 کروڑ ہندوستانی دیں گے حملے کا جواب سینکوں کے شاڑے اور طاقت پر پورا بھروسہ پردھان منتری نے کہا کہ آتنکی حملے کا جواب دینے کے لیے سرکشا بلوں کو پوری سوتانترتہ دے دی گئی ہے جو بھی حملے کے گنہگار ہیں انہیں سزا بھگتنی ہوگی پورے بشو میں الگ تھلگ پڑ چکا ہمارا پڑو سی دیش جس طرح کی ساجی سے رٹ رہا ہے اس سے بھارت میں اسثرتہ پیدا کرنے میں سپل ہو جائے گا تو وہ خواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں وہ کبھی یہ نہیں کر پائے گا اور نہ کبھی یہ ہونے والا ہے میں آتنکی سنگڑھنوں کو اور ان کے سرپرستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت بڑی گلتی کر چکے ہیں بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی لوگوں کا خون کھول رہا ہے یہ میں بھلی بھاتی سمجھ پا رہا اس سمجھ جو دیش کی اپیچھائیں ہیں کچھ کر گجرنے کی بھاونائیں ہیں وہ بھی سوابھاوک ہے ہمارے سرکشہ بلوں کو پورنس فتنطردار دے دی گئی ہے پولواما حملے کے بعد ابھی منس ستی اور ماہور دکھ کے ساتھ آنکھ روز سے بھرا ہوا ہے ایسے حملوں کا دیش جٹکن بکاولہ کرے گا یہ دیش رکھنے والا نہیں ہے ایسے پہلے پردھان منتری نے دو منٹ کا مان رکھ کر پولواما حملے میں شہید ہوئے جوانوں کو شردھانج لی دی موسیقا موسیقا موسیقا